بات کا آغاز کرتی ہوں میں عمران صاحب سے عمران صاحب یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی حکومت کیا سسٹم میں کہیں یہ بات ہے بیک آف دا مائن کے الیکشن نہیں ہو سکتے ابھی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سمینہ سیدھی سی بات ہے اگر آپ میری بات کریں تو میرے تو ذاتی خیال میں کل جو جسس جواد حسن صاحب نے لاہور آئی کورٹ نے جو یہ فیصلہ دیا ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن اپا بند ہے کہ نوے روز کے اندر اندر الیکشن کروائے سیدھی سی بات ہی ہے لیکن یہاں پہ جو ایف اینڈ بٹس ہیں اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو چودری پرویز علیہ صاحب نے اسمبلی دھوڑی تھی پندرہ جنوری کو پندرہ جنوری کے بعد آج تقریباً چھبیس دن اس میں سے گزر چکے ہیں یعنی نوے دن میں سے چھبیس نکالے تو باقی چونسٹھ دن بنتے ہیں اب الیکشن کمیشن جو ہے اگر آپ وہ دیکھیں کہ وہ چونسٹھ دن میں الیکشن کروا سکتا ہے تو سیدھا تو سا جواب ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے اسے کروانے چاہیے اور ساٹھ دن میں پہلے بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں یہ کوئی اتنی نا انہونی بات نہیں ہے لیکن جب صورتحال اس طرح کی ہو کہ آپ چونسٹھ دن کے اندر الیکشن کرانے اور وزارت خزانہ کہہ دے کہ مارے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے بعد وزارت دفاع کہہ دے کہ فوج اور جو پیرہ ملٹری فورسز ہیں ان کی اس طرح سے تہیناتی نہیں کی جا سکتی محضرت کر لیں وہ وزارت قانون جوڈیشل افسروں جو ہے ان کو دینے سے محضرت کر لیں وزارت داخلہ پولیس کی نفری دینے سے محضرت کر لیں تو مجھے یہ بتائیں کہ نہ ان کو اکتیس سرب روپیہ ملے نہ یہ سارے ان کی مدد کریں تو وہ کیسے گروائیں اس بنا پہ مجھے جو لگتا ہے جو آپ نے اپنی انٹروں میں بات کیا چوئی صاحب سمینہ نے جو بات کیا بھی کہ حکومت کا رویہ جو ہے جس طرح سے ابھی ان کی طرف سے کوئی رد عمل لیا ہے ہمارے واقفانیال کہتے ہیں کہ حکومتی جو خلقے ہیں ان میں جو ماہرین ہیں قوانین کے ان سے بات کی گئی ہے اور پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے اس پہ بھی وہ انہوں نے بھی سرچ ہو رہے ہیں کہ اب اس سے کیا کیا جائے تو یہ شاید وہ اس طرح سے لنگران کرنے کی کوشش کریں گے کہ جتنا وہ کر سکے لیکن اتنا آسان نہیں ہے اب قانونی تو اس کے پہلو چودری صاحب بتایا ہے قانونی پہلو بالکل میں چودری صاحب صحیح جانتی ہوں میکن مینوائل میں ذرا آن بورڈ لے لوں جناب چودری صالق حسین صاحب بھی آج ہمیں پروگرام میں خاص طور پر جوائن کر رہے ہیں مغزید بھی ہیں چودری شجاعت حسین صاحب کے صاحب زادے بھی عام حکومتی اہلائے ہیں جناب وفاق میں تو چودری صاحب سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں اور جو اوورال ایک پولٹیکل سینیریو ہے ان کی پارٹی کے حوالے سے بھی بڑے اہم سوالات ہیں وہ بھی ان سے جانتے ہیں چودری صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ آج خاص طور پر ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ شرکت کر رہے ہیں آپ مجھے پلیز اجازت دیجئے گا میں تھوڑا سا چونکہ یہ بات ہو رہی تھی کچھ قانونی نقاط کے اوپر رہنمائی بڑی ضروری ہے تو چودری صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں گھر کا ہمارا قانونی ماہر ہے تو پہلے میں ان سے مستفید ہو جاؤں پھر میں آتی ہوں سیاسی معاملات کی طرف تو چودری صاحب یہ جو اب بات ہو رہی ہے کہ ابھی بھی کوئی اس میں افن بٹ کی گنجائش ہے کہ کلیارٹی کے ساتھ آئین کہتا ہے کلیارٹی کے ساتھ عدالت اس پر ایمپلیمنٹ کا حکم دیتی ہے اور اس کے باوجود بھی ہم یہ سوچ میں پڑ جائیں کہ پتہ نہیں اس پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں کیونکہ ہمارے معروضی حالات ایسے رہے ہیں کہ عدالتوں کی فیصلوں کے اوپر جو ہے عمل درامت کی نتائج جو ہے کوئی اتنے خاطر خواہ نہیں نکلے تو اس لیے ایک افزن بٹ اور سپیشلی اب حکومت وقت جو ہے وہ اس طرح کی سگنلنگ کر رہی ہو تو اس کی بنیاد کے اوپر بھی یہ معاملات جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے بن جاتے ہیں اب الیکشن کمیشن میں اگر آپ کو یاد ہو تو جب خاصم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی وہ چیلنج ہوئی سپریم کورٹ میں تو الیکشن کمیشنر صاحب نے وہاں پہ آکے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہوا اور انہوں نے کہا کہ نومبر دوہزار بائیس تک ہم جنرل ایکشنز کے لیے تیار ہوں گے تو وہ ان کا سٹیٹمنٹ بھی سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا ایسا ہے اور اس الیکشن کمیشن جو ہے آئین کے تحت وہی ایک اپیکس باڈی ہے جس کے ذمہیں الیکشن کرانا ہے باقی جو باتیں کی گئی ہیں حکومت کی طرف سے وہ کوئی اتنی ریلیونٹ اس لیے نہیں ہے کہ اگر حکومت اور انتظامی ادارہ جو ہے وہ آرٹیکل دو سو بیس کے تحت آئین کے تحت تو تابع ہیں الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنے کے لیے اور ایسے کسی معاملات پہ جو ہے اگر وہ انکار کریں گے تو اس کے کونسیکونسز کیا کونسیکونسز ہوں گے؟ اس کے اب کونسیکونسز یہ ہوں گے کہ وہ جو عدالت کا حکم ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے کے متراتف ہوگا اور اس پہ جو اس کی عمل درامت میں رکاوٹ کا باعث بنے گی تو اس کے اوپر پھر جو عدالتیں ہیں توہین عدالت بھی آ سکتی ہے اور توہین عدالت آ سکتی ہے مزید کارروائی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی بھی عدالت جو ہے وہ جو ہے اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہونے دے گی کیونکہ عدالتیں اپنے حکمات کے اوپر عمل درامت میں حافظ عدید ہوتی ہیں یہ بھی آپ سمجھتے ہیں چوہ صاحب کے جو پی ٹے آئی کو بھی ایک موقع مل سکتا ہے کہ اگر اس پہ الیکشن کمیشن نہیں پروسیڈ کرتا تو چیف الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے وہ کر دیں ایک ریفرنس فائل جودیشن کمیشن میں جی دیکھیں وہ تو پہلے بھی شاید اندھی کیا تھا پرسو الیکشن کمیشن نے اجلاس بنایا ہوا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ پہلی بات تو میں تو اپنے تین یہ سمجھتا ہوں میری ہمیشہ اپٹیمس میں رہتا ہوں کہ ادارے جو ہیں وہ اپنا جو لیگل اور کانسٹیوشن فرائز ہے وہ انجام دیں گے اور چاہے جو اس کے لیے جتی بھی مشکل ہو وہ اس کو کریں گے اب دیکھیں یہ کہنا کہ کوئی سیکیورٹی کے معاملات اس طرح سے بھئی آپ ہم سب پنجاب میں بیٹے ہیں آپ کسی پنجاب میں یا کے پی میں کہاں پہ ایسا محول ہے کہ آپ جو ہے وہ نہیں جا سکتے پونک سیشنز پہ نہیں جا سکتے سوری ٹو کٹیو یہ بتایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت ابھی فوری طور پر اپیل بھی نہ کرے اور کوئی فیصلہ بھی نہ کرے تو پی ٹی آئی بھی یہ جا سکتی ہے اس فیصلے کو لے کے سپریم کورٹ میں کہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے تو حکومت اس پر عمل درامت نہیں کر رہے نہیں سر اس میں تو وہ تو اسی عدالت میں جائے گی نی جس کا فیصلہ ہے اور اسی عدالت کو عمل درامت کرانا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سبکی کا باعث بنے گا حکومت کے لیے بھی دیکھیں یا تو کانسٹیشن اس وقت پوری طرح انٹیکٹ ہے پاکستان میں کوئی مارشل لوگ کی سیچویشن تو ہے نہیں جب آئین ہوگا تو پھر آئین پر عمل درامت ہوگا اور جو نہیں کرے جو اسی بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ اب اس پر عمل ہونا چاہیے ہر صورت میں فیصلے پہ کیونکہ یہ آئین کی بقا اور اس پر عمل درامت کا بھی ایک سوال بن چکا ہے اس پر عمل درامت ہونا لیکن کیا حکومت بھی ایسا ہی سوچ رہی ہے اس وقت چودری سالک حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے میں ان کا موقف جانتی اس پر چودری سالک صاحب جیسے کہ ابھی آپ نے رائے تو سن لی لیکن ابھی تک کیا وجہ ہے حکومت کی طرف سے ایک بڑی پورا سرار سی خاموشی ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی آپ لوگوں کی بھی زاہر ہے پی ایم ایل این کے ساتھ اور پی پیلز پارٹی کے ساتھ مشاورت ہوئی ہوگی اس فیصلے کے بعد تو کیا حکومت الیکشن کرانے میں اب سوچ رہی ہے کہ الیکشن کرانا ہے یا ابھی بھی کچھ سوچا جا رہا ہے کہ اس کو ڈیلے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں تو ہی سمجھ دوں کہ ابھی اس میں capability اور capacity کا اگر issue نہیں ہے کسی کو تو الیکشن کا فوری کرا دینے چاہیے مدھا ہمارا تو یہ ہی ہوگا اس میں موقف اور اگر کوئی ایسی موقف ہے حکومت کا تو وہ پھر سامنے آنا چاہیے الیکشن کمیسن سے بھی discuss کرنا چاہیے اور باقی political parties کو بھی on board لے کے ان سے بھی یہ discussion کرنی ضروری ہے جی تاکہ ایک consensus ہو کل کو یہ نہ ہو کہ جو بھی فیصلہ ہو اس میں opposition on board نہ ہو تو پھر وہ ایک ابحام رہے گا اور لوگوں کے اندر بھی confusion رہے گی ابھی ہمیں جو ضرورت ہے جس چیز کی جی وہ یہ ہے کہ perception ٹھیک کرنا ضروری ہے کیونکہ جو حالات چل رہے ہیں معاشی اس کے اندر perception جو ہے وہ بہت matter کرتی ہے تو چور صالح صاحب ابھی تک کوئی اس پہ discussion ہوئی ہے آپ نے تو اپنے موقف بڑا بتا دیا relevant موقف ہے آپ کا لیکن جو باقی ابھی باتچیت ہوئی ہے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ہی لوگ کہ ہمیں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں election میں ابھی اس پہ باتچیت ہو جی ہماری کوئی بزاپتہ طور پر نہیں ہوئی لیکن میرا خیال ہے زیادہ فوکس یہ ہے کہ جنرل election یعنی national assembly اور provincial assembly ایک ہی وقت میں آؤں جو صاحب یہ جب آئی ایم ایف کی ڈیل بھی ہونے جا رہی ہے اور یہ جون میں restructuring کا ایک program آنا ہے تو اس وقت جو زیادہ جو problem آئے گی economic جس کی طرف آپ نے شہرہ بھی کیا ہے تو جب restructuring کی stage آئے گی تو کیا اس وقت یہ زیادہ بڑا ایک challenge ہمارے سامنے بطور ایک ریاست کے آئے گا تو کیا آپ نہیں سمجھتے کیا کیا حکومت میں ایسی سوچ پائی جا رہی ہے کہ اس سے کوئی سینیٹی پرویل کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ کیا elections جو جیسے آپ نے فرمایا کہ national اور سبائی assembly کے کٹے ہوگے تو کیا وہ early elections کے طرف جا 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 سکتا because constitution میں یہ جو موجودہ elections ہے ان کو newidences زیادہ extend کرنا تو شاید possible نہیں ہوگا جی میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جی اگر پی ٹی آئی استیفہ نہ دیتی اپنی دونوں provincial assemblies سے تو حالات یعنی اس نہج میں نہ پہنچتے لیکن کیونکہ وہ ایک force کرانا چاہ رہے ہیں election upon everyone تو اس میں obviously ایک ان کی خواہش ہے اور ایک government کی خواہش ہے تو وہ دونوں اپنی تگو دو میں لگے رہیں گے وہ چاہیں گے کہ جی یعنی time پہ ہوں election time سے مراد یہ ہے کہ جب general election ہوں اسی time provincial ہوں اور باقی جو opposition میں ہیں ان کی خواہش ہے کہ کل ہو جائیں election چوئی صاحب آپ کے بزرگوں کی تو یہ روایت ہے چوئی صاحب اللہ ان کو زندگی دے صحیح دے انہیں ہمیشہ بڑا ایک موتور رول ادا کیا اور آپ بھی اپنے والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے تو آپ ان کا کوئی معاملہ حل کرائیں نہ دونوں کو بٹھائیں کوئی ایسا حل نکالیں بکرز صاحب کی جو political wisdom ہے یا ان کی صلاح جو ہی ہے وہ ہمیشہ ملک کے لیے ریاست کے لیے ہمیشہ انہوں نے کردار ادا کیا ہے تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے کہ دونوں کا کیونکہ اگر انہوں نے اپنی جماعتیں توڑی ہے quickly یہ کہوں گا تو آئین کے اندر رہتے ہوئے options جو اسمال کرنا ہے وہ توہر سعیسی جماعت کا حق ہوتا ہے آئین سے ماورہ کوئی چیز نہ ہو یہ concerning بات ہوگی تو اس میں آپ کا کردار ادا کرنے کیلئے آپ کیا کریں گے میں سمجھتا ہوں جی انس میں گورنمنٹ کا ذرہ clear موقف سامنے آنے دیں یقیناً اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو قانون اور کہ دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہوں گی جی اس سے بالہ در نہیں ہوں گی لیکن مجھے اتنی I'm not a lawyer background لیکن ایک کوئی logic تو یہی کہتی ہے کہ جی اس میں جو گورنمنٹ ڈلائل دے گی اس کے پیچھے کوئی کوئی sense ہوگی یا کوئی بات ایسی ہوگی جس پہ courts کو convince کیا جا سکے سالک صاحب آپ کہ اگر ہم آپ کی سالک صاحب آپ بار بار فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ ہم تو آپ کو ہی گورنمنٹ سمجھتے ہیں آپ وفاقی وزیر ہیں تو آپ جو کہہ رہے ہیں جی میں جب گورنمنٹ کہتا ہوں جی میں جی میں تو ایک collective بات کر رہا ہوں یعنی ان کو کوئی خطاب تو دینا ہے نا جی میں اپنی بات تو نہیں کر سکتا میں جب گورنمنٹ کہتا ہوں تو تو اس میں آپ مجھے شمار کر سکتے ہیں جی دوسری بات آپ نے بڑی یہ بات ابھی جو کی کہ حکومت کی کچھ اپنی خواہشات ہیں اور عمران خان صاحب کی اپنی خواہشات تھیں جس کی بنا پہ انہوں نے اسمبلی گیاں توڑ دی تو یہ دیکھیں اگر یہ سیاست دان جو ہیں یہ سب اپنی اپنی خواہشات پوری کرنے کے چیکر میں وقت ضائع کرتے رہیں گے تو بھی عوام کا کیا بنے گا عوام بچارے تو پستے چلے جائیں گے جی یہ ایک ڈیلیمہ ہے جی میں سمجھتا ہوں جو میں نے بھی دوزار ٹارم میں پہلی دفعہ الیکشن لڑا جی اور یہی میں نے دیکھا جی کئی دفعہ دو چار افراد ہیں ان کے ان کی خواہشات کی وجہ سے بیس کل لوگ جنہوں موسیقا